اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں جپان میں ایک ایسی بھی آئس کریم بیچی جاتی ہے جس کو کھانے سے پہلے ہی آپ بری طرح سے در سکتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں جب پہلی بار اس ویڈیو میں ارث یعنی زمین کی اس پکچر کو دیکھنے والے ہیں جو ابھی تک سپیس میں سب سے زیادہ دوری سے لی گئی ہے ایسی یہ امیزنگ اور انٹریسٹنگ فیکٹس آپ آج جانو گے جپان میں ایک ایسی بھی آئس کریم کو کھایا جاتا ہے جس کا نام پینم ہے آئس کریم کے ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ آئس کریم کو کھانے لگتے ہیں تو اس آئس کریم کا سمالی فیس ایک بہتی کریپی فیس میں بدل جاتا ہے ان آئس کریمز کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے اگر آپ ان آئس کریمز کو نہ بکھائیں تو ٹمپریٹر زیادہ ہونے سے یہ آئس کریم میلٹ ہونے لگتی ہے تو ملٹ ہونے کے بعد یہ بہت عجیب سی شکل بن جاتی ہے ان آئس کریم کی اور دوستو آپ کو سن کر حرانی ہوگی کہ جپان دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں پر اس قسم کی آئس کریمز کو بیچا جاتا ہے اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں اس آئس کریم کو وہاں کے لوگ کھانا بھی بہت پسند کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے فیمس بزنسمن ریچرڈ ایک بار ایک ایسی بیٹ سے ہارے تھے تو بیٹ ہارنے کے بعد جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو سب ہی لوگ شاکٹ ہو گئے تھے اصل میں دوستو ہوا یہ تھا کہ ریچرڈ اور ٹونی جو کہ ایئر ایشیا کے سی او تھے ان دوستوں کے درمیان میں ابو دھابی میں بیٹ لگی تھی اور یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ جو بھی بیٹ ہارے گا وہ ایئر لین کی ہوسٹس بن کر یعنی لیڈی ایئر ہوسٹس کے کپڑوں کو پہن کر ایرو پلین میں چیزوں کو سرک کرے گا یہ بات عجیب ضرور تھی پر جہاں پر ریچرڈ کو بلکل لیڈیز ایئر ہوسٹس کی طرح یونی فارم کو کیری کر کے اور ایئر ہوسٹس کی سب ڈیوٹیز بھی کرنی تھی واہ دوستی ہو تو ایسی فیکٹ نمہ 3 7 نومبر 1997 میں فلورڈا میں رہنے والے ویلیم اچانک سے گم ہو گئے اور پولیس نے ان کو دوننے کی ہر کوشش کی پر پولیس بھی نکام رہی لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں ان کے گم ہونے کے 20 سال بعد ایک انسان نے فلورڈا میں اپنے گھر کو گوگل ارس سے دیکھنے کے لیے کمپیوٹر پر گوگل ارس کو آن کیا تو جیسے ہی انہوں نے سیٹلائیڈ ایمیج کو دیکھا تو وہ بلکل حیران رہ گئے تھے کیونکہ انہوں نے گوگل ارس پر یہ دیکھا کہ ان کے گھر کے پاس لیک میں ایک گار ہے جو کہ بیسیکلی دوبی ہوئی گار لگ رہی تھی اور خاص بات دوستو کہ یہ گار ویلیم کی ہی تھی اور اسی کار میں ان کی بوڈی بھی موجود تھی تو مطلب یہ فیکٹ ہوا کہ گوگل ارس نے 22 سال پرانے کیس کو سولو کر دیا کیا بات ہے گوگل کی فیکٹ ایما فور ورلڈ کی فیمس کمپنی سی این این نے ایک ایسے ویڈیو کو اس ٹائم کے لیے فکس کیا ہوا ہے جب ان کو لگے گا کہ پوری ہی زمین ہتم ہونے والی ہے یہ سٹرینج ضرور ہے کہ آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے لیکن اس کمپنی نے یہ بتایا ہے کہ اس کمپنی نے اسپیشلی اس ٹائم کے لیے یہ ویڈیو رکھی ہے جو کہ وہ تب بھی ٹیلیکاسٹ کریں گے جب بہت بڑا ایک تفانسہ آئے گا تو ہمیں لگے گا کہ یہ زمین ختم ہونے والی ہے فیکٹ ایما فائیو ان سٹونز کو رومینیا میں ٹرامونز کے نام سے جانا جاتا ہے خاص بات یہ ہے دوستو کہ جب ان سٹونز پر بارش کے کترے گتے ہیں تو ان سٹونز کا سائز بڑھ جاتا ہے اور اس سٹونز کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سٹونز کی کونٹیز بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے نہیں آئی کہ آخر ان سٹونز کی خاص بات کیا ہے کہ ان کا سائز بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کونٹیٹی میں بھی یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں فیکٹ ایما سیکس کہ آپ جانتے ہیں ٹائٹن میں گریوٹی کو اگر دیکھا جائے تو وہاں کی گریوٹی انسانوں کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے بازو میں پنوں کو لگا کر اگر شیک کرے گا تو بہت زیادہ آسانی سے پرندے کی طرح اس پلینٹ پر اٹھ سکے گا ابھی تک جتنے بھی پلینٹس ڈسکور ہو چکے ہیں اس میں ٹائٹن کے ہی گریوٹی اتنی زیادہ ہے جو ہمیں انسانوں کو بلکل ایک برڈ کی طرح اڑا سکتی ہے واو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ زمین پر دن اور رات بڑے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے بیسیکلی سب سے بڑی وجہ ارث کی روٹیشن ہے جو چینج ہوتی رہتی ہے یہ جو آپ ڈارٹس دیکھ رہے ہیں یہ سورج کے گھومنے کے پیٹنن کو دکھا رہے ہیں اصل میں ایک ہی وقت میں ہر ہفتے لگاتار ایک سال تک ایسے پکچرز کو کیپچر کیا جائے تب ہی جا کر آپ سن کے پیٹنن کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایمیج ریر پکچر میں سے ایک ہے فیکٹ نمبر ایٹ یہ پانی کی بوٹل دنیا کی سب سے مہنگی پانی کی بوٹل ہے کاشٹ کے بعد کی جائے تو یہ سکسٹی تھاؤزنڈ یو ایس ڈالر ہے اور خاص بات اس بوٹل کی یہ ہے کیونکہ اس بوٹل کو ٹونی فور کیرٹ گول اور فائیو ایم جی گولڈ ڈسٹ کو مکس کر کے اس طریقے سے بنایا گیا ہے فیکٹ نمبر نائن یہ جو آپ ڈاوٹ دیکھ رہے ہیں اصل میں فرنڈز یہ کوئی ڈاوٹ نہیں ہے بلکہ یہ زمین کی پکچر ہے اس پکچر کو 59,54,573 کلومیٹر دو سے کلک کیا گیا ہے اس ایمیج کو پیلا بلو ڈاوٹ کا نام بھی دیا گیا ہے یہ زمین کی واحد پکچر ہے جو سب سے زیادہ ڈسٹنس سے کیپچر کی گئی ہے فیکٹ نمبر ٹین موشلی جس بھی کنٹریز میں اولمپکس کھلے جاتے ہیں وہاں پر اولمپکس کے ایمبیسٹر ہوتے ہیں تو اس کنٹری کی گورنمنٹ اس کنٹری کے کسی بھی وی اے پی انسان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں سال 2020 میں جپان میں ہونے والے اولمپکس میں جپان نے ڈریگن بولزی کے گوکو جو کہ ایک کارٹون کریکٹر تھا ان کو برینڈ ایمبیسٹر چوز کیا ہے کیونکہ جپان کی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ یہ کارٹون کریکٹر دنیا میں سب سے پہلی بار بچوں کے سامنے اس کنسپٹ کو لے کے آیا تھا کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کون کونسی اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ جپان گورنمنٹ نے ان کو اتنی ویلیو دی فیکٹ نمیر 11 سال 1956 میں ٹکنالوجی کے حساب سے جو فائٹر پلین تھے ایف ایلیون وہ سب سے زیادہ ایڈوانس تھے اور ان کی سپیڈ کی بات کی جائے تو وہ بہت ہی زیادہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ سال 1956 میں ایک ایف ایلیون فائٹر پلین کو خود کو ہی گولی لگ گئی کیونکہ اس وقت گولی کی سپیڈ ہوتی تھی اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے یہ فائٹر پلین ہوا میں ٹریول کرتا تھا اور اسی وجہ سے ہوا میں فائر کی وجہ سے پلین جب آگے چلا گیا تو وہی گولی اس پلین کو خودی لگ گئی تھی فیکٹ نمیر 12 اس بل بورڈ کو بی بی سی کا ڈریکولا بل بورڈ کہا جاتا ہے اصل میں دوستو جب دن میں اس بل بورڈ کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سا لگتا ہے رات میں اس بل بورڈ پر لائٹ کی ریفلیکشن کی وجہ سے ایسا ڈریکولا دکھائی دیتا ہے اور اس بل بورڈ کو دیکھنے کے بعد آپ الگ الگ انٹریز میں ایسے بل بورڈ بن رہے ہیں تو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا انوکھا ایڈورٹیجمنٹ کا بل بورڈ تھا فیکٹ نمہ 13 کہ آپ جانتے ہیں گیری چس پیرو انہیں کے سب سے بہترین چس پلیئر تھے جنہوں نے چس میں سپر کمپیوٹر کو بھی ہرا دیا تھا واہ تو مچ امیزنگ کیا دماغ پایا ہے اس انسان نے فیکٹ نمہ 14 یہ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں یہ جرمنی کی ایک سیٹی میں بنائی گئی ہے اس بلڈنگ کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس بلڈنگ سے میوزک کی آواز آنے لگتی ہے اس بلڈنگ میں ایسے ایک ویوکمنٹس لگائے گئے ہیں اس طریقے سے تیار کیے گئے ہیں کہ پانی جب بارش کے ذریعے اس بلڈنگ پر گرتا ہے تو ایک بہت ہی سوریلی میوزک کی آواز آنے لگتی ہے یاد رہے دوستو یہ بلڈنگ ایسی واحد بلڈنگ ہے جو بارش میں میوزک ساؤنڈ کو پیڈیوس کرنے لگتی ہے واو کیا آپ کا اتفاق ہوا ہے یہ بلڈنگ دیکھنے کا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمہ فیفٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف سترہ سال کے ولف کو ناسا نے گرمیوں کی چھوٹیوں میں انٹرنشپ پر رکھا بیسیکلی گرمیوں کی چھوٹیوں میں ناسا کمپنی بچوں کو کام پر رکھ لیتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے لگن کیا آپ جانتے ہیں سترہ سال کے سٹوڈنٹ نے ناسا کے ساتھ کام شروع کیا تو صرف تھرڈ ڈے ہی اس نے سرپرائز دے دیا تو دوستو ہوا کچھ یوں کہ ولف نے اپنی انٹرنشپ کے تھرڈ ڈے ہی زمین سے سکس پائنٹ نائن ٹائمز پڑے گرائویٹی کو ڈسکور کر لیا تھا حاصل بات یہ بھی تھی کہ ناسا کے سائنٹسٹ اسی پلانٹ کے ڈسکوری پر بہت سالوں سے کام کر رہے تھے لیکن ولف نے صرف تین دن میں یہ ڈسکور کر دیا سچ میں امیزنگ ہے ماشاءاللہ انسانی دماغ کے تو کیا کہنے ہیں لا جواب فیکٹمہ سکسٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ پول اینڈ روز کا دماغ صرف چال سال میں ہی اتنا تیز تھا کہ اگر ان کو کسی بھی انسان کی ڈیٹ آف برث اور ڈیٹ آف ڈیرث کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو وہ صرف چندیس سیکنڈز میں یہ کلکولیٹ کر کے بتا دیتے تھے کہ وہ انسان کتنے سیکنڈز تک زندہ رہتا ہے کیونکہ ان کی کلکولیشن پاور وہ آج تک سپر کمپیوٹر کی کلکولیشن سپیڈ سے بہت زیادہ تیز تھی فیکٹ نوی سیونٹین آپ نے اکثر پاکس یا میوزیم میں کسی بھی فیمس پرسنیلٹی کو گوڑے پر بیٹے ہوئے سٹیچو کو دیکھنے کا اتفاق اکثر ہوا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں گوڑے کے پاؤں کو جو سٹیچو میں بنایا جاتے ہیں ان پاؤں کو بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں کس فیمس پرسنیلٹی سوڈر کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی تو اگر گوڑے کے آگے کے دونوں پاؤں ہوا میں بنایا جائیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس انسان کی ڈیتھ جنگ میں ہوئی تھی اور اگر گوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین پر بنی ہو تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس سوڈر کی ڈیتھ نیچرلی طریقے سے ہوئی تھی واؤ ہے نا انٹرسٹنگ فیک تو اب کسی بھی سٹیچو کو دیکھ کے تو یہ بات تو ہمیشہ آپ سب کو یاد رہے گی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں دیر سا حیال رکھیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ